ہائی ایوری ون میں سلف اس عمر علیانی فرم عمر علیانی ڈاٹ کام ویلکم ٹو رائز ان تھرائیو کمپلیٹ فائیور ایسیو خورس آج ہم بات کریں گے فائیور گیگ کے ایف ایک یوز کو اپٹیمائز کرنے کے بارے میں گیگ ایف ایک یوز یعنی کہ فرینکوینٹلی آسٹ کویسچنز آپ کی گیگ کی پروفارمس اور آپ کی کسٹمر انٹریکشنز میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں اگر آپ اپنی فائیور گیگ کو اپٹیمائز کرنا چاہتے ہیں تو اپنی فائیور گیگ کے ایف ایک یوز کو اپٹیمائز کرنا بہت ضروری ہے ایف ایک یو اپٹیمائزیشن is the key to providing clarity and building trust with your potential customers یہ کوٹیشن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنے ایف ایک یوز کو اپٹیمائز کرنا آپ کے کسٹمر کی clarity اور آپ کے کسٹمر کے بھروسے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے چلیے میں آپ کو ایف ایک یو اپٹیمائزیشن کے حوالے سے کچھ tips دیتا ہوں نمبر ون relevant اور common questions سے شروعات کریں آپ اپنی niche اور اپنی services کے حوالے سے پوچھے جانے والے common questions کو اپنے گیگ ایف ایک یوز کے اندر include کریں اس سے آپ اپنے کسٹمر کو وہ جوابات دے سکتے ہیں جو کہ ان کے mind میں ہوتے ہیں اور پوچھنے سے پہلے وہ آپ کے گیگ ایف ایک یوز سے وہ answer get کر لیں گے addressing common questions in your gig faqs demonstrate your expertise and customer centric approach نمبر second concise اور clear language کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے faqs کو simple اور صاف شبدوں میں لکھیں تاکہ کسٹمر آسانی سے سمجھ سکے آپ اپنے گیگ کے faqs کے اندر اپنے کسٹمر کے لیول کے اوپر بات کریں clarity in your gig faqs is the key to ensuring that customer understand your services and feel confidence in making a purchase نمبر third آپ اپنے گیگ کے faqs کے اندر اپنے service اور اپنے نیچ کے related keyword کا استعمال کریں اس سے آپ کی fiverr geek کو سرچ رسول کے اندر boost ملے گا optimizing your gig faqs with SEO friendly keywords help improves your gig visibility and attract more potential customers number fourth and the last one اپنے گیگ کی performance اور اپنے کسٹمر کے feedback کے حساب سے اپنے faqs کو update کرتے رہیں new questions and concerns کو address کریں اور اپنے کسٹمر کی need کو سمجھیں regularly updating your gig faqs show your commitment to providing accurate and up to date informations to your customers تو مزید practical part کے لیے ہم کس طرح سے faqs کو optimize کرتے ہیں ہم چلتے ہیں laptop کی سکرین پر اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ایک ویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی سے شیئر کر دیجئے تو کہ یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے اپنے competitors کو دیکھنے ہے وہ frequently asked questions کے اندر کس طرح کے questions ڈال رہی ہیں then پھر کچھ questions آپ نے وہ اٹھانی ہے اور باقی جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے unique one questions write out کرنی ہے یہاں پہ ہماری فائیور گئیں گے اس کے اندر آپ یہاں پہ 10 faqs ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ descriptions کے نیچے آپ کو مل جاتی ہے description ہم already optimize کر چکے ہیں so آج ہم optimize کریں گے اپنے faqs کو تو یہاں پہ جیسے like for example یہاں پہ کچھ faqs already ڈالے ہوئے ہیں جو کہ ایسی optimize نہیں ہیں میں ان کو ایسی optimize کروں گا تو یہ جو آپ کا faq ہوتا ہے یہ آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے اور اس کا جو answer ہوتا ہے 300 characters کا 300 characters کے اندر آپ نے کچھ نہ کچھ keywords ڈالنے ہوتے ہیں تاکہ آپ کی geek کو boost مل سکے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کوئی بھی keyword type کرتے ہیں for example ہماری geek edges کے اوپر ہم start سے work کرتے آرہی ہیں یہ ہماری جو ہے نا YouTube SEO کی ہے تو میں یہاں پہ YouTube SEO type کر کے enterprise کرتا ہوں YouTube SEO search کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ جو میرے پاس geeks آگئیں ان میں سے چاندے geeks کو میں open کر لیتا ہوں اس کو میں open کر لیتا ہوں اس کو بھی میں open کر لیتا ہوں اور کچھ آپ نے کیا کرنے ہیں top rated وغیرہ کو بھی open کر لینا ہے تاکہ آپ کو idea ہو سکے کہ questions کس طرح کے generate ہو رہے ہیں یا لوگ کس طرح کے questions یو اینا type کر رہے ہیں اپنی favor geeks کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ like reviews اس بندے نے یہاں پہ faq نہیں ڈالے ہوئے اس نے اپنا ایک بہت بڑا portion جو اینا miss کر دیا اس بندے نے بھی نہیں ڈالے ہوئے بہت سارے بندے یہاں پہ آپ کو ایسے ملیں گے ابھی جو میں نے ساری گنگز یہاں پہ open کی تو کسی بندے نے بھی faq نہیں ڈالا ہوا میں آگے دیکھتا ہوں further آپ make sure کریں کہ آپ کی جو گنگز ہیں نا اس کے faq ہونا ضرور نہیں ہیں otherwise آپ بہت سارا ایک seo point of view سے اپنا boosting miss کر بیٹھیں گے یہ دیکھیں اس بندے نے ڈالے ہوئے ہیں یہ اس نے چند ایک بڑے common ایک دور ڈالے ہوئے ہیں اور باقی جو ایک طرح سے فضول type کے ہی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس بندے نے بھی یہاں پہ کافی سارے ڈالے ہوئے ہیں جو کہ اس کے customer related questions ہیں اور اس کو بھی دیکھتے ہیں اس نے بھی I think نہیں ڈالے ہوئے اب ہم نے faq ڈالنے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے competitors کو دیکھنا ہے جو کہ top selling پہ جا رہا ہے آپ نے faq کو readout کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک دو faq آپ یہاں سے idea لیں گے as it is ان کی wording میں آپ نے کافی نہیں کرنا آپ ان کا question اٹھا کے اس کو تھوڑا سا change کریں گے اور اس کا جو answer ہے وہ بھی تھوڑا سا change کریں گے لیکن جو question کے aim ہے وہ same ہونا چاہیے for example یہاں پہ یہ اس نے لکھا ہویا ہے can you increase the watch time or views of the videos آپ نے یہ question اٹھانا ہے کہ can you increase the watch time ٹھیک ہے آپ کا client آپ سے پوچھ سکتا ہے تو یہ question آپ نے اپنے فائرگی کے اندر ڈالنا ہے اور اس کا جو answer ہے آپ نے تھوڑا سا unique کر کے لکھنا ہے کہ ہاں میں آپ کی youtube ویڈیو کا watch time یا پھر اس کے views بڑھاؤں گا یا نہیں بڑھاؤں گا یہ آپ نے اس کا ایک answer لکھنا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے طریقے سے جو کہ ہم try کرتے آ رہے ہیں آپ نے آ جانا ہے اپنے keyword sheet کے اندر اور keyword sheet کے اندر آپ نے اپنے تمام keywords جو کہ آپ کے بچے ہوئے ہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے دن سے بتایا تھا جو keywords آپ کے target ہو جائیں ان کو again سے use نہیں کرنا آپ نے یہاں سے وہ والے keywords choose کر لینے ہیں جو کہ جو ہے نا آپ کے گیک کے اندر use نہیں ہوئے میں ابھی یہاں سے randomly اٹھا لیتا ہوں لیکن آپ نے make sure کرنا ہے کہ آپ وہ والے keyword اٹھائیں جو کہ description آپ کے tags and title کے اندر use نہیں ہوئے تاکہ آپ اپنی ویڈیوز کے تمام keywords کو target کر سکو اپنے FAQs کے اندر جو باقی remaining ہے اس طرح سے ہوگا کیا ہمارے کچھ keywords ہمارے title کے اندر cover ہو گئے کچھ ہمارے descriptions کے اندر cover ہو گئے کچھ ہمارے tags کے اندر cover ہو گئے باقی remaining ہمارے پاس FAQs کے اندر cover ہو جائیں گے اس سے remaining جو بچیں گے ہم اس کو پھر requirement کے اندر اور documents وغیرہ جو آگے portfolio task کرنا ہے تو اس کے اندر اس کو cover کریں گے یہاں سے آپ نے copy کر لینے ہیں keywords chart gpd کو یہاں پہ آپ نے آکے command دینی ہے آپ کا جو fiverr ہے اس کے اندر آپ fiverr gig کے اندر 10 FAQs add کر سکتے ہیں تو آپ نے chart gpd کو command دینی ہے write 10 fiverr gig as you optimize FAQs with answers and also these answers should be in 300 character and also use these mention keywords جو آپ کی keywords ابھی میں نے copy کیا یہاں پہ آپ نے paste کر دینی ہے اور then آپ نے press enter کر دینا ہے اور یہاں پہ click کر دینا ہے let's see یہ آپ کو 10 FAQs create کر کے دے گا جن کے answer 300 characters کے اندر ہوں گے اور سب سے بڑے مزید کی بات یہ ہے کہ یہ وہ والے keyword use کرے گا جو کہ ہم نے اس کو بتائی ہیں جو ہم نے اس کو mention کیے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس جو آنا یہ 10 FAQs آگئے تو اب یہ دیکھ first one جو ہے how can I create viral videos on youtube create engaging content my title وغیرہ وغیرہ اس questions کو آپ چھوڑ دیں تھوڑا سے relevant ہے what's the best brand strategy for growing a youtube channel ٹھیک ہے اس کو بھی ذرا چھوڑ دیں اس کے اندر keyword ویسے کافی زیادہ target ہو گئے ہیں اگر آپ اس کو use کر لیں تو no issue لیکن میں third one سے جاؤں گا do I need a youtube consultant for youtube channel growth کیونکہ یہ question آپ کے client کے mind میں ہوگا تو آپ اس کو pick کر لیں youtube consultant ٹھیک ہے آپ کے channel کو grow کر سکتا ہے سارا کچھ یہ جو چیزیں یہاں پہ بتائیں گی ہیں آپ نے یہ question اٹھانا ہے اور آپ نے جو ہے نا ادھر آ جانا ہے اپنی فائیورگی کے اندر یہاں پہ سب سے پہلے اس کا اپنے faq question ڈالنا ہے اور then پھر آپ نے کیا گھرنا ہے اس کا answer ڈال دینا ہے اور اس کو then آپ نے add کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے 10 faqs چیر ڈیپڈی کو آپ کو یہاں پہ more بھی command دے سکتے ہیں آپ نے کہنا ہے write more آپ نے مزید چیر ڈیپڈی بتانا ہے کہ مجھے کچھ اور بھی لکھ کے دیں تو یہاں پہ اس نے اور بھی آپ کو دے دیئے تو ان میں سے آپ ساتھ آٹھ یہاں سے چیر ڈیپڈی سے اٹھا لیں جو کہ well written ہوں یعنی کہ اندر آپ کے mostly keyword target ہو گئے ہوں اور کچھ جو ہے نا آپ اپنی competitor سے اٹھا لیں اس طریقے سے آپ نے faqs کو optimize کرنا ہے اور faqs کو اپنی گیک کے اندر include کرنا ہے اور یہ جو آپ کی keywords add ہوں گے نا اس سے آپ کی گیک کو اقدم سے boost ملے گا blame me آپ اس کے result سے حیران ہوں کیونکہ یہ چیز ہم already try کر چکی ہیں بس make sure کرنا ہے کہ جو keyword آپ کا title کے اندر آگیا tags کے اندر آگیا descriptions کے اندر آگیا faqs کے اندر وہ keyword نہ آئے اگر somehow کبھی possible نہیں ہے کہ وہ لازمی سے use کرنا پڑا ہے تو تب کریں otherwise نہ کریں تاکہ آپ unique unique keywords کو اپنی گیک کے اندر target کرسکیں تاکہ جو بندہ بھی youtube sqo point of view سے یا جو بھی آپ کے نیچے اس کے بارے میں search کر رہا ہے تو آپ کی گیک کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک طریقے ک问ی اس چیز ہی ماں ، چیز میکھت کچھ سکت perfekہ آگیا، میہar میں سکتاک پومی بلفی دیکھ� کریں، رو دین سبب ملتے ہیں مش ہوگا، بزنگ دیکھش کرسکت خیالی بui где طور پور ٹھا ہے موسیقی